دوستو سکھر کے قریب کراچی ایکسپریس کی بوگی بے آگ لگنے سے سات لوگ جھلس کر جا بھاک ہو گئے ہیں لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ نارمل سی بات ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہمارے یہاں روٹین کی بات ہے یہاں پر لوگ جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح آئی روز ہمیں معلوم ہے کہ مرتے رہتے ہیں اور کوئی بھی اس چیز کو شاید سیریس لیتا نہیں ہے بھول جاتا ہے اس معاملے کو بھی میں آپ کو بتا دوں ایک حادثہ بنا کر اس کیس کو ختم کر دیا جائے گا معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا اور ہم لوگ بھول جائیں گے کہ شاید جو سات لوگ تھے وہ دنیا میں یہاں پر شاید کبھی اگزیسٹ بھی کرتے تھے اس کیس کو بھی اس طرح ہی بلکل ختم کر دیا جائے گا لیکن آج کس ویلوگ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا جس کو حادثہ کہہ کر یہ ختم کرنے کی پلاننگ کرنے یا کوشش کریں گے یا روٹین میں کیا جائے گا بلکہ یہ قتل تھا اور اس قتل کے پیچھے جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو فانسی کے پھندے تک پہنچنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ حادثہ پیش آیا گدشتہ روز جب یہ ٹرین لہور کی جانے بارے تھی جب اس کی ایک بوگی میں آگ لگ گئی اور یہ کوئی آگ دوستو اچانک سے نہیں اتنی زیادہ بڑک اٹھی کہ بہت زیادہ آگ لگ گئی ہو بلکہ یہ آگ آہستہ آہستہ لگنا شروع ہوئی جو ذرائبت آ رہے ہیں جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہی آ رہے ہیں کہ پندرہ منٹ کا وقت تھا اس آگ کو بجھانے کے لیے پندرہ منٹ کے اس دیوریشن کے اندر یہ آگ آہستہ آہستہ لگنا شروع ہوئی اور اس آگ کو بجھایا نہیں گیا نہ تو وہاں پر جو ٹرین کا عملہ تھا اس نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی اس کو بجھایا نہ وہاں پر اس ٹرین کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ اس ٹرین کو روک دیا جائے آپ کو معلوم ہے کہ ایمرجنسی اگر ہو تو ٹرین روکی بھی جا سکتی ہے لیکن اس ٹرین کو ناظرین روکا بھی نہیں کیا اور نہ عملے نے آگ کو بھجایا بلکہ پندرہ منٹ کے اس دوریشن کے اندر آگ آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی اور پوری بوگی کو اس طرح پیٹ میں لے لیا اور ٹرین چلتی رہی لوگ جھلس کر مرتے رہے اور بلکہ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ چلتی ٹرین سے چھلانگے لگا کر اپنی جانے جو ہے وہ بچا رہے تھے اچھا اب اس کے علاوہ جو ریسکیو کا معاملہ تھا وہ اتنا ٹائم تھا کہ لوگوں کو آرام سے ریسکیو کیا جا سکتا تھا یہ جو سات لوگ مرے ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں ان کی موت واقع نہیں ہونی تھی اگر ان کو بروقت ریسکیو کیا جاتا لیکن ان کو نہیں بچایا گیا کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کنفرم کر رہے ہیں ہمارے مختلف سورسز بھی بتا رہے ہیں کہ اس ٹرین میں اور معمول کی جو ٹرینز ناظرین چلتی رہتی ہیں اس میں آلات جو ہے وہ ہیں انہی موجود جن سے آگ کو بجایا جاتا ہے اور جو انتظامات ہیں جو مناسب انتظامات ہونے چاہیے وہ بھی اس ٹرین کے اندر نہیں تھے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بہت بڑے بڑے حادثات ہو چکے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی معاملات ہم نے ہمارے سامنے اور کہا یہ گیا کہ لازمی ہدایات ہیں یہ مست ہے کہ ٹرینز کے اندر یہ آلات موجود ہونے چاہیے جو انتظامات ہیں ان کو یقینی بنایا جائے گا اس کے بعد ٹرین کو چلایا جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ لوگ جو ساتھ اس دنیا میں اب نہیں رہے جو لکمہ اجل بن گئے جس کو یہ حادثہ کہیں گے اور کسی کو بھی ناظرین اکرام کوئی سزا نہیں ہوگی کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی جیل نہیں جائے گا کوئی بڑا بندہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو سزا بلکہ بڑا تو کیا چھوٹا بندہ بھی آپ کو سزا ملتے نظر نہیں آئے گا بہت سارے ماضی میں ایسے واقعات ہوئے جسے ہم نے کبھی بھی سبق نہیں سیکھا کچھ لوگ ہمیں یہ بھی کنفرم کر رہے تھے جب میں نے اس معاملے کے حوالے سے دسکشن کی وہاں پر کراچی کے اندر بھی بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ جو ٹرینز ہیں وہ معمول کے مطابق لیٹ آتی ہیں ڈیلے سے آتی ہیں ٹرین اور ان کے لیٹ آنے کی ورسیں جو نقصان آتھ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ نہ تو اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے کوئی صفائی ستھرائی نہیں کی جاتی کوئی ٹرین کی منٹنس جو ہے وہ نہیں کی جاتی اس کے علاوہ جو الیکٹریکل وائرنگ ہوتی ہے ٹرین کی اس کو منیٹر کیا جانا ہوتا ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے وہ بھی ناظرین کوئی نہیں لیا گیا اور اس معاملے کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ ایک حادثہ پیش آیا کہ آگ لگی آہستہ آہستہ اور وہ اس نے سات لوگوں کو جو ہے وہ جلسہ دیا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے معاملے کو کس طرح سے ٹیک اپ کرنا ہے آپ بھی اور میں بھی کیونکہ ہمارا اللہ کا کرم سے ہمارا تو کوئی اپنا تھانی اس واقعے میں جو جلسہ ہو مرا ہو ہمیں تکلیف پہنچی ہو یہ ہمارے لئے معمول کی بات ہے کوئی نہیں بات نہیں روٹین کی بات ہے کہ لوگ مرتے رہتے ہیں کیڑم اکڑوں کی طرح یہاں پر لوگ مرتے ہیں لیکن جس دن ناظرین ہم نے اس پر آواز اٹھانی شروع کر دی اگر ہم نے ایک بھی شخص کا بدلہ لینا شروع کر دیا اور جو بھی اس کے پیچھے ملوث ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا ہمارے اکام بالا کی جانب سے ہماری عدلیہ اس پر سو موٹو ایکشن لے جو اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کیا چل رہے ہیں الیکشن ملک میں ہونے ہیں نہیں ہونے مذاکرات کر لیں یہ کیوں ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں بلکل وہ چیزیں چل رہی ہیں جس سے عام آدمی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ عام آدمی کو بیسک نیڈ چاہیے یہاں پر جو ضروریات ہیں وہ چاہیے ہیں لیکن اس حوالے سے کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اگر آج اس پر عدلیہ نوٹس لیتی ہے یا اس پر کوئی سخت قسم کا ایکشن لیا جاتا ہے اور جو جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کی پکڑ دکڑ کی جاتی ہے ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جاتا ہے یا ان کو عمر کے دی جاتی ہے میں دیکھتا ہوں دوبارہ یہاں پر یہ واقعات کس طرح کی ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ بھی ہم لوگ بھی اس پر ایک یا دو بار آواز اٹھا لیں گے اس کے بعد اس معاملے کے اندر کیا ہوا اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوگا کوئی ٹیک اپ نہیں ہوگا اور سب جو ہے وہ سکون کی نیند سوتے رہیں گے خیر ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر کیا پیشرفت وقت یہ جو بھی ہوگی آپ لوگ کو اب ڈیٹ رکھا جائے گا خیال رکھیں اور دعا امیاد رکھیں اللہ حافظ